یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے اور میں دوبارہ کسی اور وجہ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں سارا ڈرائے روڈ ہے اور آج سوکا ہوا ہے اور یہ ایک پیرٹ گرین کلر کا کیبن سا بنا ہوا ہے اس پر تکے بوٹیاں بن رہے ہیں تو اس کے پاس ایک فیڈنگ مطر ہے وہ کافی دیر سے اس کو دیکھ رہی تھی آپ میری ویڈیو کے شروع میں دیکھیں وہ اس کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی میں نے جلدی سے اس کو آکے اپنا وہ لوبی اور چاول میرے ہاتھ میں تھے وہ جو کڈنی بینز ہوتے وہ اس نے کھانا شروع کر دیا آپ یہ دیکھیں یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں آپ مت سوچیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پورے روڈ پہ کوئی عورت نہیں ہے اور پرائے شہر میں میں ایک اکیلی عورت یہ روڈ پہ کیا کام کر رہی ہوں دوسرے کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اس کو سوچنا آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ سے نہیں آپ اپنے عمال سے پیچانے جائیں گے اور لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ تو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے آپ جو سوچتے ہیں آپ اس پر جلدی سے عمل کریں اور تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پشتاوہ نہ ہو میں نے اس کو کھانا دیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا اپنا پیٹ بھر گیا ہو اس بیچاری نے کھانا کھایا میں فیڈنگ مطر کا کیوں اتتہ کرتی ہوں کیونکہ ان کے بچے ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو پریگنٹ ہوتی ہیں ان کے بچے ان کے پیٹ میں ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ماما کھانا کھائے گی اور ہمیں بھی کچھ ملے گا یہ دیکھیں وہ شوپر تک چبائے جا رہی ہے اور اس چیز کو آپ خود محسوس کرا کریں کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے کا اور دوسروں کا کتہ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں ہم جلدی سے کھانا کھالے پیٹ بھر جائے اور ہم لوگ سنیچنگ اور پتن کیا کیا کر دیتے ہیں جی مارا پیٹ خالی تھا یہ بچے کیا کریں کدھر جائیں میں دیکھو اس بلیک والے ڈاگی کا کچھ نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ بھاگ دھوڑ کے اپنے لیے خود نہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور ڈونڈ لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے کھانا تو خدارہ کہیں یہ بچے ملے ان کی پرواہ کیا کریں ابھی یہ میں اس کو کھانا کھلا کے یہاں سے چلی جاؤں گی دوسرے دن بھی میرے ذہن میں یہی بچی ہوئے گی اور میں دوبارہ واپس آؤں گی اس لیے میں نے دوبارہ یہ ویڈیو آپ کے لیے شیئر کیے یہ دیکھیں میرے ہزبن بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی آپ مت پرواہ کریں کہ کون کیا کر رہے کیا دیکھ رہے اور آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے یہ میں ابھی چلی جاؤں گی اور ہوتل میں جاتے ہی بہت تیز سنو فال شروع ہو گی سنو فال ہوتے ہی میرے ذہن میں وہ بچی تھی میں صبح اٹھتے سار سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ لیفٹوور وہاں سے فود اٹھایا اور جو میرا بچا ہوا تھا رات کا کھانا وہ بھی میں نے لیا اور میرے ذہن میں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں سمیٹے گی کیونکہ ہم لوگ تو یہاں کپڑا وغیرہ کوئی دے دیتے ہیں تو باہر کے ڈاگی جو سٹریز ہوتے ہیں اس پہ سو جاتے ہیں یہ بیچارے برف کے اوپر ہی سوتے ہیں کیونکہ برف کے اوپر اگر کپڑا بھی رکھ دو تو وہ بھی ویٹ ہو جاتا ہے گیلا ہو جاتا ہے کیسے یہ گزارہ کرتے ہیں یہ اوپر والا رب جانتا ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا اور پالنائے کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہے کھانا تو اس کو سارے دے دیتے ہوں گے لیکن میں نے صرف اس لیے اس کی زیادہ کیئر کی کہ برف میں وہ ڈھوننے جائے گی سارا دن لگ جائے گا کوئی لوگ نہیں باہر نکلتے اور بڑا مسئلہ ان کے لئے ہو جاتا ہے جب ہی میں صبح جیسے اٹھی ہوں ہم لوگ نکلے چائے ہم لوگوں نے پی لی اور ہر طرف برف کی چادر بکھری پڑی ہوئی تھی اور لپیٹ لیا تھا برف نے اپنے اندر میں نے اس کو پیٹ بھر کے یہ برف کے اوپر کھانا کلایا اور یہ کیبن بھی آج بند ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاری اور خود بھی وہ گیلی ہوئی ہوئی یہ کینن بچے بھی کسی گیلی جگہ پہ ہی ہوئیں گے